بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ جماعت چہارم ہماری نئی کلاس ہے آپ لوگ کو ابھی ہمارے سٹائل کا پڑھانے کا اتنا اندازہ نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں پڑھایا ہے اسی طرح جاتا ہے جساں پہلے آپ کلاس تھے ہمیں پڑھتے رہے ہیں ابھی ہم ہماری جو بک ہے کاروان اردو میں اردو کی آپ کی ٹیچر ہوں میں اردو پڑھاؤں گی میرا نام زاہدہ رحمان ہے فون نمبر بھی آپ لوگ کو بتا دے دیں گے سب ایڈمنز کا نمبر ہوتے ہیں لیکن اگر ضرورت ہوگی تو میں آپ کو اپنا فون نمبر بھی دے دوں گی اب آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صحت مند رکھے اور صحت مند رہے آپ خیریت سے ہوں آپ کا فرس دے اور فرس لیکچر ہے آج اس میں میں آپ لوگ کو پہلے انٹرڈیکٹری تھوڑا سمجھا دوں آپ لوگ کو بائی فیس تو میں نہیں جانتی لیکن کچھ بچوں کے نام مجھے یاشم وغیرہ کے پتہ ہیں کیونکہ ان سے تو انٹریکٹ ہوا ہے میرا ٹھیک ہے تو سمیہ ہیں یاشم ہیں یہ بچے میرے ذہن میں ہیں جو ہمارے پاس آئیں گے انتہی بہن بھائی بھی ہم سے پڑ چکے ہیں تو بیٹا فرس ٹاپک کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈنگ سے پہلے میں املا کے لفظ مشکل الفاظ جو ہوتے وہ ریڈ آؤٹ کرتی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو نظم اور یہ آپ اپنا سسٹم رکھیں کہ جو چیز پر رہی جا رہی ہو اس کو کھولیں اس کو سامنے رکھیں تب آپ لکچے سنیں تو تب آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ جائیں گے یہ نظم ہے شکر تیرا خدا یہ ایک حمد ہے حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے ان کی صفات بیان کی جائے ہم سب لوگ کا یقین ہے نا کہ ایک اللہ ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے دنیا کے اس دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری لئے پیدا کی ہیں جیسے یہ دنیا اس کے پھال پھول پوتے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ویتریک لیا ہم مخلوق واحد مخلوق ہیں جن کے پاس عقل اور شعور ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور ہونے کی وجہ سے ہمیں دوسروں سے اول درجہ دیا ہے ہمیں اس لئے اشرف المخلوقات بہترین مخلوق کہا گیا ہے یہ سمجھ آرہی ہے نا میری بات کی اشرف المخلوقات یعنی بہترین میں ہمارا مرتبہ ہے کہ ہم اللہ کے دنیا میں خلیفہ ہیں یعنی اللہ کے نائب ہیں اللہ کے بعد تمام سمجھبوش ہمارے اندر موجود ہیں ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں جبکہ جانور اور دوسری تمام دنیا کی چیزیں یہ شعور نہیں رکھتی اکل نہیں رکھتی سوچ اور سمجھ نہیں رکھتی زبان بھی نہیں رکھتی زبان بھی ہم بھی رکھتے ہیں یہ مختلف فرق ہیں جن کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں پہلے میں آپ کے لئے مشکل عملہ کے ورڈز پر دیتی ہوں تاکہ جب میں نظر پڑھو تو آپ کو یہ لفظ نظر آئے دنیا نظر زمین آسمان سجائے پہاڑ دریا دراخت پودے پھل پھول سورج لگائے رتوں روشنی چاندنی ساف پانی مہربانی اس میں مشکل لاؤس تو بہت کم ہیں جو چندک ہے ان کے الفاظ معنی بھی میں آپ لوگ کے لئے بول دیتے ہیں ان کی پکچیز بھی سینٹ کر دوں گے تاکہ آپ رہا ہم سے کر سکے نظر دیکھنا جو چیزیں نظر سے اپنی نظر دیکھتے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ان کو نظر کہا گیا سجائے خوبصورت بنانا لگائے پیدا کیے اگائے چاندنی چاند کی روشنی مہربانی انعیت شفقت آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئے اب میں ریڈ آؤٹ کرتی ہوں اور ان کی میننک سمجھاتی ہوں یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا یہ تیرا بنایا ایک بہت اہم کلیا بتایا جا رہا ہے بہت اہم نکتہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ چیز اللہ تعالی کی بنائی قدرتی طور پر چیزیں ان کو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسے انسان پودے درخت لیکن انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے جیسے ہم فنیچر بناتے ہیں یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں لیکن قدرتی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو قدرت نے ہمیں دی ہیں وہ جس حالت میں موجود ہیں جیسے پہاڑ ہو گیا پانی ہو گیا یہ تمام قدرتی چیزیں جو دنیا کے بنانے والے دنیا کا بنانے والا کون ہے اللہ تعالی اس اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہی ہمارے لئے یہ نیمتے اس دنیا میں اتار رہا ہے زمین آسمان ہیں تو نے بنائے ہمارے لئے سو تراثے سجائے اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی قدرتی چیزیں ہیں وہ کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے اور اس چیزوں کی ذریعے سے اس دنیا کو خوبصورت بنائے ہے سجائے سوارا ہے خوبصورت بنائے ہے یہ مینک سمجھ آرہے شیر کہ پہاڑ اور دریا پھر تو نے بنائے درخت اور پودے پھر تو نے لگا پہلے والے کی کنٹینیوٹی ہے تیسرا شیر دوسرے والے شیر کی کنٹینیوٹی ہے تیسرا شیر کہ پہاڑ ہوں دریاں ہوں درخت ہوں پودے ہوں یہ تمام کس نے پیدا کی ہیں اور کس نے اگائے ہیں اللہ تعالی نے اگائے بھی پیدا کرنا پھل پھول پودے ان کو اگانا کہتے اور پہاڑ اور دریاں بنائے جیرے اللہ تعالی نے تمام نعمتیں ہمارے لئے اس دنیا میں بھیجی ہیں چاہے وہ زمین اور آسمان ہوں اور ان کے زمین اور آسمان دو کنارے ہیں زمین ہیں اور آسمان ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی نے بنائی گئے قدرتی طور بنی موجود ہے درخت ہوں پھل پھول ہوں ان کا فائدہ بھی ہے چوتھا شیر اس میننگ میں آرہا ہے درخت پہ پھل پھول تو نے لگائے جو سارے ہمارے بڑے کام آئے دیکھیں پھل اور پھول یہ دونوں چیزیں بہت ساری چیزیں بنانے کی کام بھی آتے ہیں پھل کھانے کے کام بھی آتے پھول میں سے کچھ نکال کر بہت ساری دوائیاں بھی بنائی جاتی ہیں پھلوں اور پھول سے یہ چیزیں اللہ نے جو درخت پر پھول اور پھول لگائے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں کوئی چیز کم تر نہیں پہاڑ کو بھی کم سے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں یعنی اگر اس کی کھدائی کرے کبھی کوئلہ نکلتا ہے کبھی بہت ساری دھاتیں نکلتی ہیں ان دھاتوں کے ذریعے سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہ ہمارے کام آتی ہیں اسی طرح درخت پر پھول اور پھول اللہ نے لگائے ہیں یہ بھی ہمارے بہت کام آتے ہیں ان سے ہم بہت سے کام لیتے پہلا کام تو پھال ہے کھانے کے اور بہت ساتھ ہمارے مدنیات جو جسم میں کمی ہو جاتی ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں یہ بہت صحت کے لئے اچھے ہیں تو سورج تُو نے ہمیں سورج سے تُو نے ہمیں چاند کی سورج اور چاند کی روشنی سے اللہ تعالی نے دنیا کو منور کیا ہے یعنی روشنی کی بھی ضرورت ہے نا حرارت کی ضرورت ہے دن کی سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں گرمائش ہوتی سے پھل پکتے ہیں پھول 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 یہ ہمارے بہت فائدے کی چیز ہے اور رات کی چاندی چاندنی جو ہوتی ہے رات کے وقت بہت سار پود کے لئے چاندنی رات بہت اہمیت رکھتی ہے دیا ہے جو تون ہمیں صاف پانی تو یہ بھی ہے تیری بڑی مہربانی اللہ تعالی نے کائنات میں پانی تین حصہ یعنی ایک حصہ خوش کی ہے تو تیسرا حصہ پانی ہے تو یہ پانی بہت بڑی نمت ہے پانی سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں فصلے اگاتے ہیں فصلے سیراب مرکھید سیراب کرتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے لئے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدا یہ ساری شیروں سے ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ اللہ نے خوصورت دنیا کو صرف انسانوں کے لئے بنائے ہے اللہ نے خوصورت دنیا کو ہمارے لئے تخلیق کیا ہے تو اس وجہ سے ہم اتنی ساری نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا ہم اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے یہ پکچرز آ جائیں گے الفاظ مانی اور اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے بار بار سمجھ نہ ہے آپ مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں اللہ حافظ